قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُقَانِ الْحَمِيدِ قُلْ لَا أَسْحَلِكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَتَّةَ فِي الْقُرْبَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ صدق اللہ مولانا اللزیم وصدق رسول نبی جل کریم ونہن وعلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ ایک مرتبہ مل کر سارے محبت کے ساتھ دروشری پڑھیں السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ پارہہائے صحف گنچہہائے قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جس میں پیدے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر اور غسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل وستینت پہ لاکھوں سلام اور مادون نہ تھا سایہِ شاہِ سکلین اس نور کی جلوگاہ تھی ذاتِ حسنین تمثیل میں سایہ کے دو حصے کیے آدے سے حسن بنے ہیں آدے سے حسین صدیق اکسِ غسن و قمالِ محمد است فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد است عثمان زیاءِ شمِ جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمد است اسلامِ ما اطاعتِ خلفاءِ راشیدین ایمانِ ما محبتِ آلِ محمد است ہندو سنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابلِ صد احترام بزرگو اور دوستو بالخصوص ٹیٹ پر تشریف فرما کثیر تعداد میں حضرات علماءِ زیوکار عقیدت و محبت و احترام کے لائق اللہ کریم سب کا سایہ اہلِ سنت پر دراز فرمائے اور سب کی بارگاہ کے اندر اجز اور نیاز کا سلامِ عقیدت پیش ہے اور پندال میں بیٹھ کر سننے والے تمام معزز سامینِ کرام آج کی یہ محفل ماہِ محرم الحرام میں یومِ آشورہ کے بلکل قرب میں منقض ہے اور مجھے اس میں چند گزارشات ارز کرنے کی سہادت حاصل ہو رہی ہے مجھے جس طرح موضوع کے لئے حکم فرمایا گیا کہ شہادتِ امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے عقائد کی وضاعت بھی کرتا جاؤں گا جو وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاف کرنی چاہیے واقعہ کربلا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جو علم اطاف فرمایا اس علم کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے فتنوں کی خبر دی اور انہی فتنوں کے اندر یزید کی حکومت اور اس کے سیاہ کارناموں کو بیان کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کا نظام چلتا رہے گا یہاں تک کہ بنو امیہ سے ایک شخص آ کر اس میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہوگا یزید جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا لیکن بلکل اپنے گفتگو کے آغاز میں یہ وضاحت کر دوں آپ یقیناً توجہ فرمائیں گے کہ جب ہم بنو امیہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فرق کرنا چاہیے سارے بنو امیہ کو گالی دینا سارے بنو امیہ کو برا کہنا یہ آل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی دو ردامات پیغمبر ہیں اور وہ بنو امیہ سے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو چھتا خلیفہ راشد کہا جاتا ہے وہ بنو امیہ سے ہیں اس طرح بہت سی شخصیات جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے لہٰذا بنو امیہ کا جب ذکر کیا جائے گا تو اس میں فرق کیا جائے گا یزید بنو امیہ سے تھا لیکن جزید کو سامنے رکھ کر ساری بنو امیہ کو گالی دینا یہ آل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یزید کی حقومت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلے خبر دی اسی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ دعا مانگا کرتے تھے بالخصوص حضرت سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا موجود ہے فرمائے فرمائے اللہ اللہم لا تدرکنی سنت و ستی اور لا تدرکنی امارت و سبیان اے اللہ مجھے ساتھ اجری سے محفوظ فرما اور لرکو اور لونڈو کی حکومت سے محفوظ فرما اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے یا اللہ میں تُس سے تیاری پناہ مانتا ہوں ساتھ اجری سے اور لونڈو کی حکومت سے لرکو کی حکومت سے ساتھ اجری وہی طور ہے جس طور کے اندر جزید تخت نشیر ہوا جزید تخت حکومت پر بیٹھا اور اس نے بیٹھتے ہی مدینہ طیبہ یہ پیغام بھیجا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو ان سے فوراں بیٹھ لے کر مجھے جواب تو اس لیے کہ ان کی بیٹھ کی نتیجہ میں لوگ ان کی تباہ کرتے ہوئے جزید کی بیٹھ کریں گے امام علی مقام کو بلایا گیا بیٹھ طلب کی گئی یہ کربلا کا پس منظر ہے بیٹھ طلب کی گئی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نے جواب دیا آپ نے فرمایا میں بیٹھ رات کے اندھیرے میں نہیں کر سکتا چھپ کر نہیں کر سکتا میں لوگوں کے سامنے اس کا جواب دوں گا اور بڑی سمداری سے ارز کر رہا ہوں حسینی کردار یہ ہے کہ باطن قفل کو ایک دن بھی برداست نہ کیا جائے جس دن امام علی مقام سے بیٹھ مانجی گئی اسی ارام نوازہ رسول میں مدینہ طلبہ چھوڑ دیا آپ تصور کیجئے واقعہ کربلا کو ارتے تف ارتے کربو بلا سے شروع کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کربلا کا آغاز شہر جانے جانے مدینہ طیبہ سے ہوا کیونکہ آنچ کوئی بندہ آٹھ دن یا دس دن مدینہ طیبہ میں رہے واپسی آئے تو اس کا کلیجہ نوک واتا ہے علاقہ اس کو یہ امید ہوتی ہے میں پھر مدینہ طیبہ آنگا آزری ہوگی لیکن مور رات جب تمام اہل مدینہ گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور رات کی تاریخی اور تنہائی کے اندر ایک سرد وحد نبی علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہو جس کو نوازہ رسول جگرگوشہ بطول دل بند علی جن مرتضی امامِ آلی مقام امامِ حسین کہا جاتا ہے اور وہ نہ سنیے میں نہ جائیں میں کبھی سیر کو چھوڑ کرنا جاتا میری زادے سیر سے مبستہ ہے ماں کی زادے سیر میں ہے باں کی زادے سیر میں ہے بھائی امامِ حسن کی زادے سیر میں ہے خانتان کی زادے سیر میں ہے میں سیر کو کبھی نہ چھوڑتا اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا میں سیر چھوڑوں گا دینِ مصطفیٰ بچے گا اور اے نا نا جان میں اس یقین سے جا رہا ہوں آپ سے پھر ملاقات نہیں ہوگی یہ سفر شہادت کا سفر ہے مدینہ کی جدائی پوچھنی ہے تو یہ مولانا جامی سے پوچھئے نسیمہ جانے بے بتا نسیمہ جانے بے بتا گزر کن زے احوال محمد را خبر کن تنم پر سود اجا پارا زے حجر یا رسول اللہ یہ عالی حضرت سے پوچھئے یہ شیخ احمد کبیر رفائی سے پوچھئے مدینہ طیبہ کی جدائی پوچھنی ہے بلال عبشی سے پوچھئے نواز رسول نے دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے نانا کا شہر چھوڑا اس کے بعد آپ مکت المقرمہ میں آئے لوگ سوال کرتے ہیں صحابہ کہاں تھے صحابہ یہاں تھے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن سبیر حضرت عبداللہ ابن باس حضرت جابر رضی اللہ حضرت ابو سعید رضی اللہ حضرت ابو واقع رضی اللہ یہ تمام صحابہ امام علی مقام کے سامنے کھڑے تھے اور ان سب کی درخواست ایک تھی کہ آپ کوفہ نہ جائیں کوفہ والوں نے پہلے بھی وفا نہیں کی اور وہ اب بھی نہیں کریں گے امام علی مقام امام عسیم رضی اللہ نے فرمایا کوفہ والوں کے خطوط ہیں ان خطوط کی موجود کی میں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر کوفہ والوں نے کہا ہم نے خط لکھ کر بلایا تھا آپ نہیں آئے اس لئے ہم نے جزید کی بینت کر لی یہ آزم میں جاؤں گا اور تاکہ اتمام اجت ہو جائے اللہ کے ہاں کھولی غزر پانکی نہ رہے یہ سارے سے عبا سواری کے سامنے کھڑے ہیں توجہ ہے آپ کی سواری کے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ لفظ ہے کہ آپ نے امام علی مقام کی پیشانی پہ بھوسا دیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو شہادت کے حوالے کرتا ہوں فرمایا میں جانتا ہوں کچھے والوں کو آپ واپس نہیں آئیں گے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا میں تفسیری واقعے میں نہیں جاتا آپ نے خط لکھ دیا آپ آ جائیں حالات سازگار ہیں ہزاروں لوگوں نے بیت کر لیے امام علی مقام چلے یہاں امام موجود ہے میں ان کے قطموں پہ ہاتھ رکھ کر ایک بات آپ کو حضرت نشیم عزرت عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں بھیجا عبداللہ بن زبیر کو کیوں نہیں بھیجا عقی عبا کو کیوں نہیں بھیجا امام علی مقام کی سراصد پر قربان چاہیئے تطپر اور زہanic پر قربان چاہیئے آپ نے کسی صحابی کو بھیجنے کی بجائے اپنے چچا ذات بھائی کو بھیجا وہی خط کوئی صحابی جا کر لکھتا توجہ ہے آپ وہی خط حضرت عبداللہ ابن عمر لکھتے کہ آپ آجائیں عبداللہ ابن سبیر لکھتے کہ آپ آجائیں حضرت عبداللہ ابن عباس لکھتے کہ آپ آجائیں امام حسین کی فراست کو ناکھو سلام ہے عظمت صحابہ پر پیرا دیا صحابہ کی عظمت کا تحفظ کیا اگر امام مسلم بن عقیر کی بجل کوئی صحابی جاتا آج ہر مجلس کا زاکر صحابہ کو بھولتا کہیں صحابہ نے امامی علی مقاہم کو مروایا یہ امام حسین کی شراست کی چچا ذات بھائی کو دے جاؤ تاکہ قیامت تک رسول اللہ کی صحابہ پر قیومی دا توجہ ادرات آپ کی آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں اب سوال یہ ہے کہ امام علی مقام ہی کیوں اور کوئی کیوں نہیں یہی سوال امام علی مقام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اور اکیلے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا ادھر توجہ میری طرف فرمائے مہمانوں کی عام دو رفتہ لگی رہے گی ادھر میری طرف توجہ فرمائے جملہ سنیے امام علی مقام کا فرمائے پہلی بات مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا آپ ہی کیوں اور کوئی کیوں نہیں آپ کیوں جا رہے ہیں فرمائے اس ہی یہ کہ اس نقط روح زمین پر کوئی دوسرا حسین ابن علی موجود نہیں ہے میری نسبتوں کا تقاضی ہے کہ میں جاؤں گا امام علی مقام ہے اب جہاں صرف رکھ کر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہو لات میں پھلا ہو ناس میں پھلا ہو سونے کا نوانہ موں میں لے کر آیا ہو ایش اور سہولیات میں پھلا ہو تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ آزمائشوں کو برداست نہیں کر سکتے میدان کارزار سے زمین کا سودا کر کے باہر آ جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ لیکن ذرا تصور کریں جو میدان کربلا میں جا رہے تھے ان سے بڑی نسبتیں تو کائنات میں کسی کی نہیں تھی ان سے بڑا ناک تو کائنات میں کسی میں نہیں دیکھا جن کے کھیلنے کے لیے امام الانبیاء کی ظنفے ہو جن کے کھیلنے کے لیے سینے علم نسرہ ہو جن کے ہاتھ کبھی سرکار کی ریش مبارک میں ہو کبھی سرکار ان کے لیے سجدوں کو طویل کرے اور کبھی سرکار ان کو اپنے ساتھ منبر پر بکھائیں امام علی مقام جیسی نسبتیں اور ناک کائنات میں کسی کا نہیں تھا لیکن گردن کتا کر بتایا اگر ہم نبیت کے کندوں پر بیٹھنا جانتے ہیں دین مصطفیٰ کی مقام کے لیے گردن کتا میں بھی جانتے ہیں ذرا وہ نسبتیں درہ دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امار احانتا یا منت دنیا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں کون؟ امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں میں ان کو سوٹا ہوں تو مجھے خوشبو آتی ہے ہر خوشبو کا کوئی نام ہوتا ہے آپ کسی کو خوشبو گفت کرتے ہیں اس پر لیبل لگا ہوتا ہے گلاب کی خوشبو چنبیلیے کی نوتیے کی وہ خوشبو جو وجود حسنین سے آتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب حدیث میں موجود ہے سرکار نے فرمایا جو پھول ہوتا ہے خوشبو اسی پھول کی ہوتی ہے اگر تم یہ دیکھنا ہو امام حسن اور امام حسین کے وجود سے وہ خوشبو آتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا ہما یہ دونوں رئی آنتا جا توجہ آدھ رہا تھا آپ کی رئی آنتا جا یہ دونوں میرے دو پھول ہیں اب تمہیں خوشبو کا نام بتا چلنا چاہیے جو وجود حسنین سے آتی ہے فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا پھول مصطفیٰ کے ہے تو خوشبو بھی تو مصطفیٰ والی ان کے وجود سے اور پھر فرمایا کہ اگر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے تو سر سے لے کر سینے تک میری تصویر نظر آئے گی اور امام علی مقام کو دیکھو گے تو سینے سے لے کر قدموں تک میری تصویر نظر آئے گی یہاں تھوڑا روک کر آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں حضرت ام المومنین محبوبہِ محبوبِ ربِ کائنات حبیبہِ حبیبِ ربِ کائنات سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمان نکل کرنا چاہتا ہوں فرمایا اگر نبی علیہ السلام کی پہلی کامل شبیح اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ چال میں دھال میں کردار میں گفتار میں اٹھنے میں بیٹھنے میں مسکراہت میں آقا کریم کی کامل شبیح اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آبیدہ ساجدہ کانتہ شافعہ مقدسہ مہترہ متحرہ منورہ افیفہ تگرگوش مصطفی سجدہ فاطمہ تزہرہ کی زاہر فرمایا وہ کامل شبیح ہے اس سے آگے شباہت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی توجہ ہے تو اڑی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی آدھی شباہت امام حسن کو ملی آدھی شباہت امام علی مکان کو ملی یہاں برقلی کا تاجدار بولا کشت عشق مصطفی غیرت مند سنیوں کا غیرت مند امام عقیدے کی غیرت گھول کے پلانے والا اور کھوٹے اور کھرے کو کھول کر سامنے لانے والا امام احمد رضا پلہ فرمایا مادون نہ تھا سایہِ شاہِ سکنین اس نور کی جنبگا تھی ذاتِ حسنین تمسینِ سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین فرمایا پاک نبی کا سایہ کبھی زمین پر نہیں دیکھا گیا لیکن اللہ نے اپنے نبی کے سایہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھے سایہِ مصطفیٰ سے امام حسن کو بنایا تھے آدھے سایہِ مصطفیٰ سے امام حسین آلہ 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 مدھو امام حلی مکان کی پندلی امام حلی مکان کی پندلی آلہ پہلے لیکن امام حلی مکان کی پندلی اپنے نانا کی پندلی سے جن کو سمجھائی ہے دو میں امام حلی مکان کی پندلی نبی علیہ السلام کی پندلی جیسی جیسی امام حلی مکان کا قدم آقا قریب کے قدم جیسا امام حسن کا چہرہ سرکار کے چہرے جیسا امام حسن کا سینہ سرکار کے سینے جیسا سرکار پہ جو سنوائی ہے جو نتیجہ میں نکالنے لگا ہوں فرمایا کوئی بندہ کوشش کرے کہ میرا عمل نبی علیہ السلام کے عمل کے مشابہ ہو جائے اور اس کا عمل کوشش کرے کہ نبی علیہ السلام کے عمل کے مشابہ ہو تو وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے اگر کوئی بندہ کوشش کرے خود کہ اپنے عمل کو نبی علیہ السلام کے عمل کے مشابہ کر دی وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے تو جن کو خود خدا نے اپنے حبید کے مشابہ بنایا ہے ان کی جزیلتوں کا عالم کیا ہو فرمایا وہ امام حسن فاق سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین فاق سینے سے لے کر قدموں تک نبی علیہ السلام کی شبیہ ہیں ذرا وہ نسبتیں دیکھئے نا ان کے نانا کون ہے نانی کون ہے ان کی امہ کون ہے ان کے بابا کون ہے ان کی خالائیں کون ہیں ان کے مامو کون ہے ان کے چچا کون ہے ان کی بھپی کون ہے اسلام آباد آلے ہوں تو ساں بولنے ہیں بولے سبحان اللہ بولے بلندہ آسے سبحان اللہ بول تو میں رہا ہوں آپ کی پریشان ہے بولے سبحان اللہ بلندہ آسے آلِ بیعت کے ذکر میں کنجوسی نہیں کرنی فرمایدارہ نسبتیں دیکھو اور یہ وہی نسبتیں ہیں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو مانے اپنے ابا جان سے کہا مجھے وظیفہ تھوڑا دی ہے ان کو زیادہ دی ہے اس میں نے کری میں ان کو تو یہ فرق کیوں ہے تو حضرت فاروق عادم نے فرمایا اِذْحَفَّاتِنِ اُمِّنْكَ اُمِّهِمَا اگر ان سے برابری کرنی ہے تو جا ان کی ماں جیسی ماں نے کرا اب ان کا ابھی ہمہ ان کے بھاپ جیسا بھاپنا جد ان کا جد ہمہ ان کے نانا جیسا نانا جدت ان کا جد تھی ہمہ ان کی نانی جیسی نانی لا خال ان کا خال ہمہ ان کی خالہ جیسی خالہ لا خالت ان کا خالت ہمہ اور ان کی خالہ جیسی خالہ لا مامو جیسا ممولا چچا جیسا چچا لا بھپی جیسی بھپی لا کون ہے ان کا نانا کون ہے ان کی نانی آئیے رسول اللہ کی زبان عقد سے سنتے یہ مستدرک کی روایت ہے اثر کی نماز میرے پاک نبی نے پڑھائی نماز پڑھاتا ہی سرکار نے سلام پھیرا تو فوراں دونوں شہزادوں کو کندوں پہ اٹھایا توجہ ہے اسلام عباد علیو دونوں شہزادوں کو کندوں پہ اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا دسوے کون نے صحابہ خاموش ہے سرکار آج تُساں تعروف کرو اپنے خاص تعروف ہونے لگا ہے جو فرمایا تم نے پتے ان کے نانا کون ہے نانی کون ہے امہ کون ہے بابا کون ہے فالائیں کون ہے مامو کون ہے سچا کون ہے ہپی کون ہے فرمایا ان کے نانا روحے کائنات جانِ کائنات مرکزِ کائنات حیاتِ کائنات مبدِ کائنات وجہِ تخلیقِ کائنات ان کی نامی مسلم اے اول ملیقت الارب محسن اسلام جن کا پاکیزہ مال اسلام کی دنیا دو میں ہے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ ہے اور ان کی امہ سفر مصطفیٰ کی انتہا حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ اور ان کے بابا مولا علی کرم اللہ تعالی جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے بولو نا سبحان اللہ اور پتہ حیدر کس کو کہتے ہیں ہم نعرہ لگاتے ہیں حیدر حیدر ہر سنی کی سانس حیدر حیدر کی صدا نہیں چاہیے اور فکر رضا کا مطوالہ تو ہے ہی وہ جس کی سانسوں سے حیدر حیدر کی کچھ پوائے یہ نعرہ کسی خیرے غیرے نتو خیرے میں نیا تو نہیں دیا کہ کوئی لگائے تو وہ کریڈٹ لے کہ ہم نے لگایا تو انہوں نے بھی لگایا حیدر کل بھی ہماری جانتے آج بھی ہماری جانتے ہیں حیدر کسے کہتے ہیں وہ شیر جو اپنی کچھار میں بیٹھا ہو اسے اسد کہتے ہیں شیر اپنی کچھار سے دائر آ جائے اس شیر کو زرگان کہتے ہیں شیر اپنے دشمن پر نظر ڈالے اسے زرگم کہتے ہیں شیر دشمن کی طرف دورے اس شیر کو غزم سر کہتے ہیں شیر اپنے دشمن کو تو بہنچ لے اس شیر کو حمزہ کہتے ہیں شیر اپنے دشمن کو ساس نہ لینے دے اسے اقباس کہتے ہیں اور جو شیر اپنے دشمن کے تو ٹکڑے کر دے اسے حیدر کردار کہا جاتا ہے تو بہت جو ادراتہ ان کی خالائیں کون سیدہ زینب پاک بولونا سبان اللہ سیدہ روکیہ پاک سیدہ امہ کلسون پاک آج جو بندہ کہے کہ سرکار کی ایکی شہزادی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں پر بہتان لگا رہا ہے کیونکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ سرین کریمین کی خالائیں سیدہ زینب پاک سیدہ روکیہ سیدہ امہ کلسون پاک اور یہ حدیث تائید ہے قرآن کی آیت کی یا ایوہ النبیو کل اسواج کا اے نبی اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے وَبَنَا تِكَا وَبَنَا تِكَا وَبَنَا تِكَا اپنی بیٹی سے نہیں بیٹیوں سے فرما دے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ عورتوں سے فرما دے اس آیت میں تین طبقوں کا ذکر ہے توجہ ہے آپ کی حضرت چونکہ عقیدے دیگال وینال کرنی ہے تین طبقوں کا ذکر ہے سب سے پہلے ازواج متحرات حضرت سیدہ ختیجہ پاک سیدہ سودہ بنتِ زمان سیدہ عیشہ پاک سیدہ حفظہ پاک سیدہ مہنونہ پاک سیدہ جویریہ پاک سیدہ عبیبہ پاک اور سیدہ صفیہ پاک سیدہ زینب بنتِ جہش پاک سیدہ عمی سلمت پاک تمام ازواج کا ذکر پہ نے کہا وَأَزْواجِ کا اپنی بیٹیوں سے فرما دے وَبَنَا تِكَا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیٹی سے کہیں قرآن نے کہا بیٹیوں سے کہیں جمعہ کسی گئے علماء جانتے بیٹیوں سے کہیں سیدہ زینب باک سے کہیں سیدہ رکیہ سیدہ امہ کنفیو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اللہ ان سے کہیے اور پھر تمام مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ پردہ کیا کریں اس میں قرآن کی نص ہے کہ حضور کی چار بیٹی ہیں بولا نا سبحان اللہ اچھا میں یہ بھی عرض کر دوں پتہ یہ آیت کس کی رائے پہ اتری ہے کس کی وائے تھی جس پر رب نے قرآن نازل کر دیا کس نے مشورہ دیا تھا جس پر رب کا قرآن اترا یہ رائے تھی جاہد مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ عرضو مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار ازواج مطارات کو پردہ کرنا چاہیے رب انہیں قرآن نازل کر کے عمر کی تاہیت کر دی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق چاریان اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بات فرمایا ان کی خالائیں سیدہ زینب پاک سیدہ رقیہ پاک سیدہ امہ کلسون پاک ان کے مامو حضرت قاسم ان کے چچے حضرت جعفر بن ابی طالب ان کی بھپی امہ آنی بنت ابی طالب توجہ فرماو ذرا اب یہ بات سرکار نے کر کے کیا فرمایا فرمایا جدو ہم آفل جنہ اے حدیث جتے مکڑی ہیں تھے تو انوچہ سا جائے نہیں اس لفظ تھے جدو ہم آفل جنہ جدتو ہم آفل جنہ اللہ ہم آفل جنہ ابی ہم آفل جنہ فرمایئے جو حسنین ہے نامنی سرکار میں فرمایئے جو حسن اور حسین ہے ان کے نانا بھی جنت میں نانی بھی جنت میں امہ بھی جنت میں بابا بھی جنت میں خانائے بھی جنت میں مامو بھی جنت میں چچے بھی جنت میں پھپی بھی جنت میں وہ آفل جنہ یہ دونوں خود بھی جنت میں ومن یحبو آفل جنہ جو ان سے پیار کرے توجہ ہے ادرات آپ کی آپ یہاں میں ایک عقلی دلیل عرض کرنے لگوں وہ آپ توجہ فرمائیں گے امام سغاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک بزرگ تھے ادرات ابو عبداللہ سلاوی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے آپ کی ساتھ کیا کیا کہا بخشش ہو گئی بخشا گیا میں کس بنیاد پر فرمایا مجھے جو نبی علیہ السلام سے نسبت ہے اس نسبت سے میں بخشا گیا خواب میں دیکھنے والے میں پوچھا آپ سید ہیں کہا نہیں اولاد رسول نہیں ہے نہیں سادات سے کوئی تعلق نہیں فرمایا نہیں میں سادات سے نہیں ہوں اولاد رسول نہیں انہوں نے کہا پھر کس نسبت کی بات کر رہے ہیں سنیوں سنو گے امیر المجاہدین کے دیوانوں سنو گے میں نے یہی جملہ بابا جی کی زبان سے بھی سنا تھا وہ جملہ جو حضرت ابو عبداللہ سلاوی نے کہا اور امام سخاوی نے نکل کیا تو آپ میں دیکھنے والے میں پوچھا آپ سید نہیں ہیں اولاد رسول نہیں ہیں وہ کس نسبت کی بات کر رہے ہیں جس نسبت سے بخشے گئے انہوں نے کہا مجھے اپنے نبی سے وہی نسبت ہے کہ نسبت ان قلب انر رائی جو پتے کپے مالک سے ہوتی ہے کہا اگر رب کی بارگاہ میں یہ نسبت مقبول ہے تو جو جگر کے ٹکڑے ہوں تو اسا نہیں سمجھے تمہیں کوئی اور مثالہ رفتہ ایک خاتون نبی علیہ السلام کیلئے چادر توفہ لے کر آئی سرکار اندر تشریف لے گئے اس خاتون کی دل جو ہی کے لئے کہ توفہ ہے خوش ہوگی میں اس کے سامنے استعمال کروں سرکار نے وہ چادر پہنی حضور تشریف لائے خاتون نے نبی علیہ السلام کے وجود ایک بس پر چادر دیکھ لی صحابہ کہتے ہیں چادر نبی علیہ السلام کے وجود پر آئی تو اور خوبصورت لگنے لگی ایک صحابی نے فوراں عرص دیا سرکار چادر مینونی دے دیں دے توسی نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے چادر اتار کر لائے اس صحابی کو دیتی صحابہ اکرام نے اس صحابی سے کہا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام لاکہ لفظ نہیں بولتے انکار نہیں فرماتے تو تبی تھوڑا تھیر جاتے ابھی تو چادر ملی تھی سرکار کو سرکار کی سبان پر لاکہ لفظ تو ہے ہی نہیں وہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا مانگیں گے بولو نا مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے میں کہتا ہوں یہ رگڑا در رگڑے اللہ اگر آپ کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ نا ہے نہ حاجب اگر کی ہے لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے چھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے کہا سرکار کی زبان پر تو اللہ کا لفظ ہے ہی نہیں تو تم ٹھہر جاتے چادر نہ مانگتے اس صحابی نے کہا میں نے چادر گرمی سردی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی میں نے چادر اس لیے مانگی ہے آقا کریم کے وجودیت ہر سے نہ سوئیے اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے جو تھی سرکار کے وجود سے لگ جائے اس پر جہنم کی آگر آم ہو جاتی ہے میں وسیعت کروں گا مجھے سرکار کی اس چادر میں کفن دیا جائے سنیو توجہ فرمانا اگر ایک لمحے کے لیے کوئی چادر پاک نبی کے وجود سے لگ جائے اس چادر کی برکت یہ ہے تو جو سرکار کے جگر کے ٹکڑے ہو ان کی برکتوں کا علم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ جارہ سبحان اللہ حق جارہ حیدری عائد و شان عالے بیر اگر حق عالے سنت و جمع بیٹھو 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 توجہہ اڑھ راتا آپ کی حضرت امام آلی مقام اتنی بڑی مصبتوں کے ساتھ میدان اے کربلا میں آئے لیکن کہیں شکوہ نہیں کیا شکایت نہیں کی گریوزاری نہیں ہے اور مدد نہیں مانگی کسی سے امام علی مقام میدان کربلا میں آئے اور امام علی مقام نے میدان کربلا میں آ کر بتایا کہ ہم نے ان سجدوں کی بھی لاج رکھی ہے جو ہمارے لئے طویل کیے گئے ہم نے اس ممبر کی بھی لاج رکھی ہے جس پر ساتھ بٹھایا گیا ہم نے ان ظلفوں کی بھی لاج رکھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں تھی اس ریش مبارک کی بھی لاج رکھی ہے جس میں اسنین اکر امیم کے ہاتھ کا ہی مرتبہ داخل ہوئے امام علی مقام امام حسین بھدی اللہ تعالیٰ نو کربلا کیوں گے آپ کا خطبہ سنیے سنیں گے جناب توجہ ہے آپ کی آپ نے خطبہ دیا اور اپنے نانا جان کا فرمان پڑھا یہ کربلا کے راستے میں فرمایا میں یزید کے خلاف اس لیے نکل ہوں کہ میرے نانا جان نے فرمایا من رہا سلطان جائرن جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کیسا ظالم بادشاہ مستحلن لہرم اللہ جو اللہ کی عدود کو پامال کرتا ہو ناکسن لہ اہد اللہ اللہ سے کیا ہوئے عبادوں کو توڑتا ہو مخالفن لسنت رسول اللہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہو یاملو فی عباد اللہ بلحسن والعدوان لوگوں کے ساتھ ظلم اور سرکسی سے پیش آتا ہو سرکار نے فرمایا جو کسی ایسے ظالم اکمران کے خلاف نہ نکلے کال جہاں وہ ظالم اکمران ہوگا یہ بندہ بھی وہی ہوگا اب یزید کے اندر یہ ساری باتیں تھیں مستحلن لہرم اللہ اللہ کی عدود کو پامال کرنا اللہ کے وعدوں کو توڑنا سرکار کی سنتوں کی مخالفت کرنا لوگوں پر ظلم کرنا اور جو امام ابنے کسیر نے لکھا یزید نمازوں کو زائر کرتا تھا یزید شراب پیتا تھا یزید جانگروں کو لڑاتا تھا یزید حرام کو حلال اور حرام کو حرام کہتا تھا اور یزید تبایفوں کا ناچ دیکھتا تھا اس صورتحان میں امام نے اعلان کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کہتا توجہ ہے آدھرات آج یزید کا سر دھونے والے بھی بڑے ہیں ہم کہتے ہیں تمہارے لیڈر پہ بھی لانت بولو نا بولیے نہیں بولے سارے کوئی پریشانی ہے اس میں یزید کی سوچ اور فکر پر لانت شدیدی سوچ اور فکر کے حامل جو آج موجود ہیں ان پر لانت لیکن یہاں کی دے کی بات کر دوں اگر بیٹے کو سامنے رکھ کر باپ کو بھوکنے تم نے تو اسی میدانے کربلا میں عمر بن سعج بھی ہے جو بیٹا ہے حضرت سعج بن نبی رکاس سبحان اللہ اگر باپ کو بیٹے کو سامنے رکھ کر باپ کو تم بھوکنا ہے تو یہاں کیا کہو گے اس لیانے سنت کا قیدہ بڑا واضح ہے جزید کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں جزید کے لیے کوئی صفائی نہیں جزید کے لیے کوئی قسم کسی قسم کی صفائی نہیں لیکن جزید کو سامنے رکھ کر صحابی رسول حضرت امیر محمیہ کو بھوکنا یعنے سنت کا قیدہ نہیں ہے حضرت امیر محمیہ سرکار کے صحابی ہے اور آقا کا حرص حبی کل بھی جنتی تھا ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی نعرہ تکبی نعرہ رسال نعرہ تحقی نعرہ حادری حقید حق کال سنت و جمع توجہ حضرت آپ کی پہلا بندہ جس نے امام علی مقام کا راستہ روکا کون تھا وہ حضرت حور بولیے پہلا بندہ جس نے امام علی مقام کا راستہ روکا حضرت حور تھے اور میں بڑی ذمہ داری سرکر رہے علماء تحید فرمائیں گے اسلام فرمائیں گے میری مورخین نے لکھا کہ اگر حضرت حور امام علی مقام کا راستہ نہ روکتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا کتنا بڑا مسئلہ ہے راستہ روکا وادی تف ارد کرب و بلا پر روکا امام علی مقام کو سنیوں میں جو اپنا سینہ چیل کر ایک درد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے اس بدعقیدی کے سلاب میں ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے بات سے آبا کی ہو تو کوئی بیدبی کا جملہ نہیں بولنا بات آنے بید کی ہو تو کوئی بیدبی کا جملہ نہیں بولنا عدد تازیم اور تقریم ہوئے جو سر پہ حزتوں کے تاج سجاتی ہے اور بیدبی کا جملہ زلت کے کڑوں میں گنا دیتا ہے حضرتِ ہور کو جنتی صفحے کیسے ملی اس کی وجہ سنیے شاید آپ حضر آپ میں سے بہت کم یہ جانتے ہوں حضرتِ ہور کو جس وقت حضرتِ امامِ علی مقام نے کہا کہ تم اپنی نماز پڑھو ہم اپنی پڑھتے ہیں انہوں نے کہا امام آپ میرے ہیں میں امام تو نہیں میں نے بدلا نماز تو میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا جب راستہ روکا تو عربوں کے اندر غصے میں جملہ بولا جاتا تھا کہ تجھے تیری ماں روئے کالی نہیں ہے یہ جملہ غصے کا ادھارے ناراض کی کا تجھے تیری ماں روئے یہی جملہ حضرتِ امامِ علی مقام نے اس سے کہا کہ تُو نے میرا راستہ روکا ہے تجھے تیری ماں روئے یہاں وہ جملہ حضرتِ امام نے بولا جو ان کو جنتی صفوں میں لایا حضرتِ امام نے کہا امام آپ میری ماں کے لئے جملہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کی ماں کے لئے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اے امامِ علی مقام میری ماں جیسی کائنات میں اور عورتیں بھی ہوگی آپ کی ماں جیسی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے وہ ایک ہی ہے جو جنر گوش ہے مصطفیٰ سیدہ فاطمت الزہا کی ذات ہے توجہ ہے ادب کا وہ جملہ تھا جس نے حضرتِ اور کو یزیدی جہنمی صفوں سے نکال کر حسینی جنتی صفوں میں شامل کیا وہ کسی شاعر نے کہا تھا اس نے کہا جوش پہ تھا شبیر کا دریائے سخابت معافی مانگی نہ حضرتِ حور نے آنکھ مجھے معاف کر دے تو امامِ علی مقام نے سینے سے لگایا اور جب شادت ہوئی تو چہرہ حضرتِ حور کا امامِ علی مقام کی کود میں تھا اپنی چادر سے حضرتِ حور کی داری سے اور چہرے سے گرد صاف کی تو انہوں نے آنکھیں کھول کر جو آخری جملہ کہا کہ نوازِ رسول آپ مجھ سے راضی ہیں فرمایا اللہ اور اس کا رسول تو اس سے راضی ہو تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخابت شوخیِ خنجر کا نہ شکوا تھا نہ گنا تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخابت اور شوخیِ خنجر کا نہ شکوا تھا نہ گلا تھا یہ کہہ کر ہور کی خطاب بخش دی شاہ نے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا فرمایا جا تجھے معاف کیا اگر راستہ نہ رکھتا تو کربلا کا مارکہ نہ ہوتا جا میں نے تجھے معاف کر دیا یہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے انتقام میں میں نہیں آئے تھے حضراتِ گرامی قدر جاہیں جملہ ارز کر دوں اگر آپ توجہ فرمائے اگر کوئی بندہ یدیدی صفوں سے نکل کر اسے ہی صفوں میں آئے تو وہ جنتی یدیدی صفوں سے نکل کر نوازے کی صفوں میں آئے تو وہ جنتی تو وہ سیابا جو کفر کی صفوں سے نکل کر نامے کی صفوں میں آئے ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے نعرہِ تقبیم نعرہِ رسالہ نعرہِ تاقیم نعرہِ حیدری ازمدِ شہابا وہاں لے دے تو وہ جو ازراتہ میدانِ کربلا میں امامِ علی مقام کے دو بیٹے شہید ہوئے کتنے سارے بولو نیا چھے بھائی شہید ہوئے چار بتیجے شہید ہوئے چار چچے ذات بھائی شہید ہوئے دو بھانجے شہید ہوئے دو بھانجے شہید ہوئے یہ امامِ علی مقام کے خانوادہ کے وہ لوگ جو شہید ہوئے اس کے علاوہ پچاس شہادتیں ہو رہے ہیں جس میں عوان و انصار شامل ہیں اور کئی صحابہ شامل ہیں جنہوں نے کربلا میں جامع شہادت نوش کیا یہ بات آپ نے سنی ہوگی لیکن میں ذرا جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ امامِ علی مقام کے یہ چھے بھائی کون تھے یہ چھے بھائی کون تھے امامِ علی مقام کے مولا علی کے بیٹے ہیں امامِ علی مقام کے بھائی ہوئے مولا علی کے بیٹے ہوئے سیدہ پاک کی اولاد میں تو تین بیٹے اور دو بیٹی ہیں حضرتِ محسن کا بچپن میں وصال ہو گیا امامِ حسن پاک امام حسین پاک اور دو شہزادیاں حضرتِ زینب پاک اور حضرتِ امِ کنسون پاک جو حضرت فاروق اعظم کی آلیہ ہیں اور حضرت فاروق اعظم دماد مولا علیہ مرتضا کے یہ جو پاکی چھے بھائی ہیں یہ سیدہ پاک کی اولاد نہیں ہے یہ دیگر ازواج سے ہیں سنیوں میں نے آپ کو نام سنانے ہیں آپ زبان اللہ کہیں تو آپ کی مرضی ہے یہ جو چھے بھائی تھے ان میں چار مولا علیہ کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے یہ حضرت ام البنین فاطمہ کلابیہ کے بیٹے ہیں ایک کا نام تو معروف ہے وفا کا لفظ آتے ہی جن کا تصور ذہن میں آتے ہیں حضرت اعظم سلمدار یہ حضرت ام البنین کے بیٹے ان کا ذکر ہوتا ہے باقی سازہ دے دوسرے بیٹے مولا علیہ کے حضرت ادھلڑا دوسرے حضرت جعفر انتوں سے چھوپ نہیں گئے چھوپے بیٹے مولا علیہ کے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام ہے حضرت اعظمان یہ حضرت ام البنین کے بطن سے ہیں مولا علی کی ایک اور زوجہ ہیں ان کا نام ہے لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کے دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ایک کا نام ہے عبداللہ دوسرے کا نام ہے ابو بکر بولو نا سبانا اچھا یہ تو وہ ہے نا جو شہید ہوئے مولا علیہ کی ایک زوجہ ہو رہے ہیں ان کا نام ہے ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا مولا علی کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ان کے بطن سے تھے بیٹی کا نام رکیہ تھا بیٹے کا نام عمر تھا توجہ ہے سنیوں توجہ ہے آپ کی مولا علیہ المرتضی کے بیٹے کا نام عبی بکر مولا علیہ المرتضی کے بیٹے کا نام عمر مولا علیہ المرتضی کے بیٹے کا نام عثمان کس کے نام پر رکھا یہ نام یہ نام بتاتے ہیں مولا علیہ نے یہ نام اس لیے رکھے تھے کہ میرے یہ بچے بھر کے انگر میں کھیلیں گے انعاز ان کو دوں گا ان کا نام لے کر بلاؤں گا ان کو یاد اپنے یاروں کو کروں گا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے پاکی نعرہ اے حیدری نعرہ اے صدیق یا یا صدیق کے دور نعرہ اے صدیق یا نعرہ اے پاروک یا نعرہ اے عثمان یا نعرہ اے حیدری توجہ ہے ادرات آپ کی یہ شہید ہوئے میدان کربلا میں اور ان کے نام آج نہیں لیا جاتے یہاں ایک اور بات بھی عقیدے کی عرض کر دوں توجہ ہے آج ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کی موجودگی میں مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف سیدہ پاک کا اختصاص ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے سرکار کی ساری شہزادیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا تھا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضرت سیدہ رکیہ پاک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا حضرت سیدہ امی قلسون پاک دوسرا نکاح نہیں کیا مولا علی کے نکاح میں سیدہ زہرہ پاک دوسرا نکاح نہیں کیا یہ اختصاص ہے پاک نبی کی بیٹیوں اور شہزادیوں کا اب یہاں جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے امید آپ توجہ فرمائیں گے یہ پابندی کیوں ہے کہ سرکار کی بیٹی کی موجودگی میں کوئی دوسری عورت سوکن بن کے نہیں آسکتی سرکار کی شہزادیوں کی یہ شان ہے کیوں امام سیدہی نے تو پورا باب باندھا اس پر کہ سرکار کی شہزادیوں کی موجودگی میں کوئی دوسری سوکن نہیں آسکتی الغسائس والخبرہ پڑیے کیوں فرمائیں اس لئے کہ جب کسی عورت پہ کوئی سوکن آتی ہے فترتی بات ہے وہ دونوں سوکنیں آپس میں لڑتی ہیں تو وہ سوکن لڑتے لڑتے دوسرے کی ماں کو بھی برا کہتی ہے باپ کو بھی برا کہتی ہے فرمائیں رب نے پابندی لگا دی نبی کی شہزادیوں کی موجودگی میں کوئی دوسرا لکاہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کوئی سوکن آئے تو بے خیالی نے پاک نبی کی بیٹی کو کچھ کہتے کہتے سرکار کی ذات کو کچھ نہ کہتے فرمائیں یہ نام اس سے رسالت کا تحفظ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کی فاصل نعرہ تکبیر نعرہ انشاءلہ نعرہ تحقیر تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو توجہ ادرات آپ کی تھک گئے ہو بولے ادرہ سبحان اللہ بات چونکہ روہما ہو بینہ ام کی ہو رہی ہے حضرت سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ جملہ سنیے فرمائے لوگو جب نبی علیہ السلام کی آل کی عزت اور تقریم کی بات ہو تو سرکار کی ذات کو دیکھا کرو سمجھے آپ یہ جملہ نبی علیہ السلام کے خاندان اور آلِ بیت کے تازیم اور تقریم میں سرکار کی ذات کو دیکھا کرو یہ دیکھو خاندان کس کا ہے اولاد کس کی ہے آل کس کی ہے آلِ بیت کس کے ہے اور یہی حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے اپنے رشتداروں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سرکار کے رشتدار کہ میرے رشتدار میرے رشتدار ہیں نبی علیہ السلام کے رشتدار سرکار کے رشتدار ہیں اور یہ روحماو بینہ ام کی تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاؤں اگر آپ اجازت دیں توجہ آپ کی دور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا مجھے یہ روایت ہے ایسی دل کو لگی کہ کیسی محبت ہے آج کیسی کیسی کہانیہ ہمیں سنائی جاتی ہیں جبکہ محبت کیا ہے دور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا قاضی شریک کی عدالت ہے ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک دو عورتوں نے ایک ہی رات میں بچہ جنہ ایک جگہ پر توجہ آپ کی ایک کی لڑکی ہوئی ایک کا لڑکا تاریخی تھی اندھیرہ تھا اجالہ ہوا تو جگڑا چل گیا دونوں کہنی لگی کہ میں نے لڑکے کو جنم دیا ہے لڑکی کی ماں بننے کے لیے کوئی تیار نہیں دونوں کہتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے فیصلہ آیا حضرت قاضی شریک کے پاس وہ آگے حضرت فاروق عاظم کے پاس حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحابہ کو بنایا اور یہ جنہ بھی مولا عمر کہے کہ علی جن اکدانا علی اس سمت کے سب سے بڑے قاضی ہیں صحابہ نے کہا آپ فرمائیں آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ علی جن مرتضی کریں گے یارو ذرہ جملہ توجہ سے سننا کہانیوں نہیں سننیا کہانیوں پہ یقین نہیں کرنا روہ مارو پہ انہوں کی عملی تفسیر دیکھئے صحابہ نے حضرت فاروق عاظم سے کہا آپ حضرت علی کو بلائیں وہ اس کا فیصلہ کریں حضرت فاروق عاظم نے فرمایا علی علم کا وہ نشان ہے جن کو بلائیا نہیں جاتا چل کر ان کے پاس جایا جاتا ہے ہم خود مولا علی کے پاس جائیں گے مولا علی جن مرتضی کرم اللہ تعالیٰ و جول کریم باگ میں ہے پران کی دلاوت کر رہے ہیں حضرت فاروق عاظم نے فرمایا علی یہ معاملہ ہے آپ اس کو حال فرمائیں الجنہ دونوں عورتوں کہتی ہیں بیٹا ہمارے عجب کہ ایک کی بیٹی ہو یہ ایک کا بیٹا ہوئے کیسے پتا چلے گا کہ بیٹا کس کے اور بیٹی کس کی ہے توجہ ہے سنیو مولا علی نے زمین سے تن کا اٹھایا تن کا اٹھا کر فرمایا فرمائے اللہ کی قسم یہ تن کا زمین سے اٹھانا جتنا آسان ہے علی کے لیے اس معاملے کا فیصلہ کرنا اس سے بھی زیادہ احسان ہے کیسے فیصلہ ہوگا فرمائیں دونوں عورتوں سے کہو پردے میں چلی جائے پردے میں چلی جائی فرمائیں اپنی چھاتی سے دودھ برتنوں میں نکال کر لائے برتن میں نکال کر لائیں جس عورت کی چھاتی کا دودھ وزنی تھا آپ نے فرمایا بیٹا اس کا ہے دوسرے کی بیٹی ہے فیصلہ ہو گیا حضرت فاروق عاظم نے کہا علی یہ فیصلہ کان سے کیا آپ فرمائیں یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا قرآن سے کیا یہ فیصلہ کیسے فرمائیں قرآن کہتا ہے مرد کے مقابلے میں عورت کی دیگت آدھی مرد کے مقابلے میں عورت کی شہادت آدھی مرد کے مقابلے میں عورت کی وراصت آدھی فرمائیں میں نے قرآن سے سمجھا یہ قانون صرف دیت شہادت اور وراثت میں نہیں چلتا ماں کی چھاتی میں بھی چلتا ہے جو بیٹے کی ماں ہے اس کی چھاتی میں خراب دبنا ہوتی ہے میں نے یہ فیصلہ قرآن سے کیا ہے اب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا وجملہ سنیے آپ نے فرمایا الہی مجھے کسی ایسی مشکل میں تنہا نہ رکھنا جہاں علی نہ ہوں اور مجھے کسی ایسی شہر میں نہ رکھنا جہاں علی نہ ہو مولا علی وہ ہے جو نباہ عمر میں اس سمت کے سب سے بڑے قاضی ہے اور اس سب سے بڑے قاضی کا فیصلہ ہے ابی بکرداب پیلا نمبر نرے تکبیر نرے رسالہ نرے تاکیر تماتا مست کا نمبر ابو بکردہ پیلا نمبر تماتا مست کا نمبر عمر کا تیجا نمبر عثمان کا تیجا نمبر علی تا چوتھا نمبر چلیں در بات اور آگے براتے ہیں حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن کیا نام ہے سارے بولے نام تھک گئے ہو کیا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ان کی ایک بیٹی ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں پوتی حضرت صدیق اکبر کی یہ ایک رشتہ ہو گیا دوسرا حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام ہے محمد رضی اللہ تعالیٰ محمد بن نبی بک ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت قاسم بن محمد بن نبی بک ایک پوتے حضرت قاسم اور ادھر پوتی حضرت اسما یہ جو رشتہ توجہ میری طرف رہے درہا یہ جو رشتہ میں ملانے لگا ہوں اس کے پیچھے ایک جملہ ہے کس کا جملہ امام جعفر صادق کا جملہ کہا پتر مولا علیدہ پتر مولا علیدہ اور اعلان کر رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر کا دورہ بیٹا ہوں کیسے فرمایا حضرت صدیق اکبر کے ایک بیٹے اکبر رحمان ان کی بیٹی اسما حضرت صدیق اکبر کے دوسرے بیٹے محمد ان کے بیٹے قاسم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک بیٹا پوتا اور پوتی حضرت قاسم اور حضرت اسما ان کا پس میں نکاح ہوا پوتا صدیق اکبر کا پوتی حضرت صدیق اکبر کی نکاح ہوا اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی ان کا نام تھا ام فروا اتھے تک سمجھ آئیے بولو یہاں تک سمجھ آئی ام فروا پر پوتی حضرت صدیق اکبر اکبر کی اللہ تعالیٰ کی حضرت ام فروا ان کا رشتہ مانگا کس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ میں کس کے لئے اپنے بیٹے امام محمد باکر کے لئے تو حضرت ام فروا پر پوتی حضرت صدیق اکبر کی ان کا نکاح ہوا حضرت امام محمد باکر سے بلکہ یوں کہو بارائد علی کے گھر سے چلی اور صدیق اکبر کے دروازے پر آئی بولی صدیق اکبر کے گھر سے بھی مولا علی کے گھر آئی حضرت امام باکر کا نکاح حضرت صدیق اکبر کی پر پوتی حضرت ام فروا سے ہوا اس جورے کو صدیقی اور علمی خیم کو جو رب نے پہلا بیٹا دیو ہے اسے امان جعفر صاحب کہا جاتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رشانت نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری عظمتِ صحابہ و آلِ بیت عقیدہِ حق علی سنت و جمع مسلقِ آلہ حضرت توجہ عظمتِ آپ کی اب آئیے پھر ذرا شہادت کی طرف آتے ہیں بات کو سمیتے ہیں چھے ماہ کا بچہ نام کا وہ اسکر تھا کام کا وہ بھی اکبر ہی تھا جررت کا وہ بھی اکبر ہی تھا جوان بیٹا بانجے بتیجے بھائی اور پوتے شہیدیو آخر کیا وجہ ہے کہ امامِ علی مقام کے قدم نہیں لڑکھڑائے پریشان نہیں ہوئے آئیے اس کا جواب عدیث سے سنتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ پاک دونوں شہزادوں کو لائی اور عرض کے حضور اپنے نواسوں کو کسی چیز کا وارث بنائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حسن ہے فَلَهُ حَبَتِي وَسُعْدَدِي میں نے ان کو اپنی جررت کا بھی وارث بنایا اور سرداری کا بھی وارث بنایا اور میرے یہ جو بیٹے ہیں حسین فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي یہ میری جررت کے بھی وارث ہے اور میری سخاوت کے بھی وارث ہے اب آپ توجہ فرمائیں گے امامِ حسن نے سرداری کا حق ادا کر دیا خلافت سے دسبرداری کا اعلان کیا اور صرف خلافت سے دسبرداری نہیں حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور ساتھ جملہ کیا کہا فرمایا مجھے دوری سلطنتِ سلامیہ کا حکمران بنایا جائے لیکن شارط یہ ہو کہ نانا کی امت کا خون بہے تو مجھے کوارہ نہیں ہے خلافت چھوڑ دیں حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی سنیوں میں تفصیل میں نہیں جاتا میں صرف حضرت کا ایک کول آپ کو سنانے لگا ہوں فتاوہ رضی اللہ کی ٹھائیسویں جلد ہے توجہ ہے تو اڑی فرمایا امام حسن نے خلافت چھوڑی رب نے کتبیتِ کبرا عطا فرمایا فرمایا کتبیتِ کبرا کے آغاز میں بھی امام حسن درمیان میں بھی امام حسن اور آخر میں بھی امام حسن کیسے؟ فرمایا کتبیتِ کبرا کا آغاز مولا علی کے باپ امام حسن پاک ہے ترمیان میں گیرمی والا پیر ہے اور وہ امام حسن کی اولاد ہے اور آخر میں امام مہدی ہے وہ بھی امام حسن کی اولاد ہے فرمایا خلافت چھوڑی رب نے کتبیتِ کبرا کا منصف اتاقی ادھر سرداری کا حق ادا کیا ادھر سارے بچڑے قربان کر کے زبان پر کوئی شکوہ نہیں کوئی گلا نہیں ہے اور کوئی زبان پر آہوزاری نہیں ہے گلا شکوہ آہوزاری مدد ترلے منتیں کیسے ہوتی؟ میدانِ کربلا میں اکیلہ حسین ابن علی نہیں کھڑا اپنے نانے کی جرتوں کا وارث بھی کھڑا ہے فرمایا میں نے اپنی جرتوں کا وارث بنایا یہ جرتوں کے وارث کھڑے ہیں میدانِ کربلا کے اندر ستر کے قریب لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھتی ہیں کبھی بے ہوش ہو جاتی ہیں کبھی ہوش میں آتی ہیں اور جس وقت ہوش میں آئی تو حضرت امام علی مقام کی ان سے گفتگو ہوئی آج حسینی وہی ہے جو اس گفتگو کو سمجھے گا آپ نے فرمایا اے میری بہن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر سبر کرنا اور جس وقت میری شہادت ہو جائے تو پھر سبر کا دامن نہیں چھوئنا اور اس لیے کہ زوئے زنین پر ہر شخص کو موت آنی ہے آسمان والوں میں بھی کوئی باقی نہیں بچے گا بقا صرف اللہ کی ذات ہے فرمایا میرے والد مجھ سے بہتر تھے وہ بھی رخصت ہو گئی میری والدہ مجھ سے بہتر تھی وہ بھی رخصت ہو گئی جب میری شہادت ہو جائے لی والہا وَلِكُلِّ مُسْلِمِن بِرَسُولِ اللَّهِ اُسْوَا تو فرمایا پھر میرے لیے تمہارے لیے ہر مسلمان کے لیے شہادت حسین پر طریقہ کیا ہوگا فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو سبر کا دامن ہاتھ سے نکس نکس امامِ علی مقام نے ترلے نہیں کیے آج کسی غیر مستند اور کسی غیر سنجیدہ پیشاور وائز سے آپ کربلا سنیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ امامِ علی مقام مجبور تھے لاچار تھے بے بس تھے ترلے منتیں کر رہے تھے لیکن یہ روشن چہروں والے سنی علماء ان سے جب آپ واقع کربلا سنیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے جس حسین ابن علی کو ہم نے کربلا میں دیکھے وہ مجبور نہیں تھا وہ لاچار نہیں تھا وہ بے بس نہیں تھا اس نے ترلے من کیے اس نے منتیں نہیں کی وہ چاہتا تو کوثر کا روح کربلا کی طرح مر جاتا لیکن وہ جنت تھا امتحان ہے امتحان میں سر بچائے نہیں جاتے قدائے جاتے جتنا بڑا امتحان تھا امام علی مقام نے اتنے صبر سے برداشت کی اگر کوئی کہے کہ مجبوری تھی لاچار تھے بے بس تھے لوگوں کو رولانے کے لئے تو آئے جات بن یوسف کا دور ہے رضرت امام زین اللہ بیدین بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سامنے کھڑے ہیں جات بن یوسف کے سامنے امام زین اللہ بیدین ہے جن کے بارے میں داتا ساتھ کہتے ہیں چراغ امت وارث نبوت سید مظلوم امام محروم شمع اعتاد حضرت علی بن حسین بن علی اور جن کو کسرت سجود کی وجہ سے سید ساجدین اور زین اللہ بیدین کہا جاتا ہے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حضرت زہری وہاں موجود تھے وہ رونے لگے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہا زین اللہ بیدین مجھے آپ کی نسبتیں یاد آ رہی ہیں آپ بیٹے کس کے اور پھر ماں کون بابا کون رشتیں نسبتیں تو مجھے آپ پر رونا آ رہے ہیں آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے توجہ فرمائیے گا امام زین اللہ بیدین نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا تو بیڑیاں نیچے گر گئے فرما جس کو تم مجبوری کہتے ہو جس کو تم لاچاری کہتے ہو وہ یہ پڑھی ہوئی ہے ہم مجبور نہیں تھے ہمیں اختیار تھا ہم کربلا کا منظر بدل سکتے تھے لیکن ہم جانتے تھے انتہان ہے انتہان میں سر بچائے نہیں جاتے دین مصطفیٰ کے لیے کنبے کٹائے جاتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیب عقید حق آل سنت و جمعہ مصطفیٰ کے آلہ حضرت علماء آل سنت و جمعہ تبا جو آدھ رہا تھا امام علی مقام نے سر کٹایا آزمائش جتنی بڑی انہام بھی انہام بھی بولو نا سارے بولے نا میں آپ کے صبر کا مزید امتحان نہیں لونہ میں سمیت رہوں آزمائشت اتنی بڑی سبر اتنا بڑا سبر جتنا بڑا انہام اتنا بڑا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش حضور کے سامنے پڑی ہوئی ہے لاش کو مصلح کیا گیا یہ وہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے جنازے پہ سرکار نے روتے ہوئے فرمایا یا امہ رسول اللہ اے نبی علیہ السلام کے چچا یا اصد اللہ و اصد رسول ہی اے اللہ رسول کے شیر یا فائل الخیرات اے نیکیوں میں پیل کرنے والے یا کاشف القربات اے مسیبتوں کو دور کرنے والے یا زابن ان وجہ رسول اللہ اے اپنے چچا سے دشمنوں کو دور بھگانے والے سرکار نے فرمایا امیر حمزہ کی لاش کو مصلح کیا گیا توجہ فرمائیے گا حضور نے فرمایا مجھے اپنی پھپی اور حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا تمہیں امیر حمزہ کی لاش کو قبر میں نہ دفناتا سرکار کیا فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا تھا لاش پڑی رہے پر اندیا کر حضرت امیر حمزہ کے لاشتھ موچے بوٹیاں موچے حضرت امیر حمزہ کی پرانہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اتنے مسئیبت کی وجہ سے ان کے درجے پھولن تو فرمایا انتہان جتنا بڑا سبر اتنا بڑا سبر جتنا بڑا اور اس کا انام اتنا بڑا حسین ابن علی کے انتحان جتنا بڑا تھا سبر اتنا ہی بڑا تھا سبر جتنا بڑا تھا انام اتنا ہی بڑا وہ انام کیا تھا سنیوں سنو گے بولو گے کیا انام تھا فرمایا جنوں نے پانی دیئے جن کے فراد پر قبضے تھے وہ سارے مر گئے بولو نا سماؤں جن کا فراد پر قبضہ تھا پانی تھا وہ سارے مر گئے جو پیاسے تھے وہ قیامت تک زندہ ہو گئے جن کے پاس افرادی قوت تھی وہ مر گئے جن کے پاس 72 جانسار تھے وہ قیامت تک زندہ ہو گئے جن کے پاس اپیاروں کا بھیر تھا وہ مر گئے جو مہدتے تھے وہ قیامت تک زندہ ہو گئے جو سروں کے اکمرائم تھے وہ مر گئے حسین جو دلوں کا بادشاہ تھا وہ کل بھی زندہ ہے توجہ ادرات آپ کی فرمائیے کربلا کا فلسف ہے جتنا بڑا سبر تھا اتنا بڑا انام کیا اور آج یہ پیغام بھی آپ کو ادرات میں دے جاؤں توجہ فرمائیں در آپ بازاروں میں پیٹ کر ماتم کر کے میں لٹی گئی بابا اور پھر سیدہ زینب پاک کا نام لے لے کر وہ کہنیاں منصوب کرنا جو اہل بیت اتحار کی شان کے منافی ہے یہ حسینیوں کا طریقہ بولو نصار یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے سیدہ زینب کسی بزدنہ عورت کا نام نہیں ہے سیدہ زینب ثانی زہرہ ہے نائبہ زہرہ ہے شریکہ تلسون اقیلہ بنی آشنے جن کا نام ہے حج سرکار نے رکھا زینب اور زینب کا مانے زین ابن اپنے باپ کی زینت باپ کی فساحت کی زینت باپ کی بلاغت کی زینت باپ کی خطابت کی زینت باپ کی جرتوں کی زینت باپ کے مہجے کی زینت جس نے کوفہ کے درو دیوار کو ہلا کر رکھ دیا آج ان کا نام لے کر بے حیائی پھیلانے والے اپنے آپ کو سینی کہنے والے سنیں امام زینب الابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مدینہ سے لے کر مدینہ تک پورے سفرے کر بنا میں میں نے اپنی پھپی جان کی دو باتیں دیکھی سنیو یہ بات پلے سے باندھ کے جانیے دو باتیں دیکھی اپنی پھپی کی ایک فرض تو فرض ہے انہوں نے تحجت کی نماز بھی نہیں چھوڑی دوسرا فرمائے میں نے ان کا پرتہ کھلا ہوا نہیں دیکھا بلکہ کوفہ کے بازاروں میں جب وہ قیدی بنی ہوئی تھی اور کوفہ کے لوگ چھتوں سے دیکھ رہے تھے تو یہ سیدہ زینب تھی جنہوں نے بڑی چورت کے ساتھ ان کو ملکار کر کہا اپنی نظریں نیچی کرو تم جانتے نہیں ہم کس کی بیٹی ہیں کس کی آگوش میں پنی ہیں کس کی گود میں پنی ہیں اور کس نے ہماری تربیت کیے ان سال شعادتوں کے بعد دس محرم الحرام امام علی مقام میدان کربلا میں آئے جسم پر یہ وہی جسم ہے جس کو سرکار نے کئی مرتبہ بوسے دیئے تیروں کے زخم بھی ہیں میزوں کے زخم بھی ہیں لیکن گلا بولیے نا امام کی آخری گفتگو کے لفظ سنا دوں آپ کو جو سیدہ زینب پاک سے ہوئی یا اخیہ اے میری بہن یہ بالکل آخری گفتگو ہے لا تشکی علیہ جائی بھی میرے میری شہادت پر اپنا گرمان نہ پھائنا وَلَا تَخْنِشِي عَلَا وَجْهِكَ اور اپنا چہرہ نہ پیتھنا وَلَا تَبْحِي عَلَيَّ بِلْوَیْلِ وَسْسُبِیرِ میری لاش پکھڑی ہو کر جنیو زاری نہ کرنا وَاوِلَا نہ کرنا کیونکہ حسینی وہی ہے جو سبر کا دامن ٹھام کر رکھے گا ماتب مرتوں کے ہوتا ہے حسین کل بھی زندہ بات تھا نعرہ اے تقدیم نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیم حسین یاد جتا بات حسین یاد حسین یاد یزید یاد مطابع یزید یاد رات اگرامی قدر توجہ ہوئے آپ کی تھک گئے ہو بولیے سبحان اللہ کربلا کی جنگ کون جیتا مادیت پرستوں سے پوچھئے زاکر نالائق جیسے بندوں سے پوچھئے غامدی جیسے بیمار ذہنوں سے پوچھئے اور نجد کے مال پر پلنے والے نجدیوں سے پوچھئے وہ کہیں گے دو شہزادوں کی جنگ تھی اقتدار کی جنگ تھی حکومت کے لیے نکلے یزید جیت گیا کیونکہ اس کے پاس حکومت تھی افرادی قوت تھی اتھیاروں کے دھیر تھے اسلے کے امبار تھے پانی تھا کھانا تھا قرآن کہتا ہے یہ جیت کا میار نہیں ہے توجہ آپ کی قرآن کہتا ہے یہ جیت کا میار نہیں ہے آئیے قرآن سے پوچھیں جیت کا میار کیا ہے قرآن کہتا ہے جیت کا میار افرادی قوت نہیں ہے جیت کا میار حکومت نہیں ہے جیت کا میار کھانے کے امبار نہیں ہے جیت کا میار اتھاروں کے بھیر لیے اللہ کے کلام تو بتا جیت کا میار کیا ہے قرآن کہتے ہیں قسم زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں کامجاب وہ ہے جس کے پاس چار چیزیں ہیں پہلے ایمان دوسرا امن سالح دوسرا حق کی وسیعت چوتھا سبر کی وسیعت آئیے دیکھئے ادھر افرادی قوت ہے ادھر احتیار ہے ادھر پانی ہے ادھر کھانا ہے حسینی صفوں میں کیا ہے جو قرآن میں بتایا ایمان حسین کے پاس عمل سالح حسین کے پاس حق حسین کے پاس سبر کی وسیعت حسین کے پاس تو حسین کل بھی جیتا تھا آج بھی جیتا تھا توجہ ہے ادرات یہی امام صلی اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے دربار میں کھڑے ہیں سوال کرنے نے سوال کیا کہ کربلا کی جنگ کون جیتا مسجد کے میناروں سے ازان کی آواز بلند ہوئی اور اشہد انہ محمد رسول اللہ کے الفاظ جب موزن کی زبان سے نکلے تو آپ نے توقف کرنے کا حکم دیا موزن کو اور فرمایا کس نے پوچھا تھا کہ کربلا کی جنگ کون جیتا ہے فرمایا تو بتا جن کا سارا کمبہ کل کٹ گیا بتا نا یہ ازان میں کس کے نانا کا نام گونج رہا ہے کلمے میں قیامت تک کس کے نانا کا نام گونجے گا نماز میں جب تک ان پر اور ان کی حال پر درود نہ پڑا جائے نماز کامل نہیں ہوگی اور یہ بھی بتا جن کا پورا کمبہ کٹ گیا سار ان کا نیزے کی نوک پر چر کے پھر بھی قرآن پڑ رہا ہے تو پھر کٹا کیا ہے فرمایا اس کا مطلب ہے حسینی کل بھی زندہ باعت تھے حسینی آج بھی زندہ باعت ہے حسینی کیا مطلب وہی حسینی آج فیضاباد میں کٹھے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کبل اول کی ازادی کے لیے بیتل مقدس کے مظلوموں کی آواز بن کر غزا کے لہو لہو مسلمانوں کی آواز بن کر آئیے ان کا ساتھ دیجئے بات پشک بردی کی نہیں ہے فرقہ واریت کی نہیں ہے مطالبات چائز ہے اسلامی جمعیلیہ پاکستان کا حق بھی بنتا ہے کہ ان مطالبات کو منظور کر کے بتایا جائے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے کیونکہ حسین کل بھی زندہ باعت تھا حسین آج بھی زندہ باعت ہے حسین قیامت تک زندہ باعت ہے انتظر میرے نال نعرے لانے لاؤ گے بولا آخر تک جو میرے دوست کھڑے وہ بھی بولے جس کو مسلم کی اختلاف ہو وہ بھی بولے ذرا لگائیں گے نعرہ کربلا کشا حسین سارے نہیں بولے کوئی لطف نہیں آیا اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آپ کا کربلا کشا حسین بلند آواز سے یہ در لوگوں پہ پتہ چلے یہ سارے حسینی بیٹے ہیں کربلا کشا حسین کربلا کشا حسین آقوی تھندک دلتا چین آقوی تھندک دلتا چین اور یہ نعرہ بھی لگائیں صدیق تیری صداقت پر سلام ہے سلام ہو صدیق تیری صداقت پر عمر تیری عطالب پر عثمان تیری حیاء پر علی تیری جرت کو حسن تیری سخاوت کو حسین تیری شہادت کو نعر حیدری نعر تحقیق waiting ہی に ڈیری دیس ڈیری 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 دیس ڈیری 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 موسیقی